بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہو چکے اب ہمارا گرامر کا کام رہ گیا جس میں مضامین ہے تفہیم عبارت ہے جسے آپ کمپریہنشن پیرا گرافز کہتے ہیں تو یہ سائے چیزیں ہم نے کرنی ہے کل جو ہمارا کام تھا ہم نے اس میں پڑا تھا تفہیم عبارت نمبر فور اس میں کہا ہے فاطمہ جناہ کے بارے میں کہ انہوں نے پاکستان کے لئے کیا شدباز اور انجام دی اور وہ قائد عظم کی جو کے بہن تھی قائد عظم کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا قائد عظم کی دست راست تھی تو یہ ہم نے کل اچھی طرح پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اور کل ہم نے اس کے علاوہ گرامر کا جو پڑھا تھا اس میں فیل کی اقسام پڑھی تھی ہم نے مطلب فیل مزارے تھا اس میں ٹھیک ہے فیل عمر ہے فیل نہیں ہے فیل لازم فیل متعدی ان سب کی ڈیفنیشنز میں نے آپ کو بتا دی تھی کل ٹھیک ہے کہ فیل مزارے وہ فیل ہوتا ہے جس میں حال یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے فیل عمر میں وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے آپ کسی کو کہہ دیں یا آپ کو کوئی بھی کام ہے وہ کرنے کو کہا جائے ٹھیک ہے نا فیل عمر اس کو کہتے ہیں جیسے آپ نے عربی کا وہ عربی قرآن میں بھی پڑھا ہوگا نا عمر بالمعروف وَنَهِيَا نِلْمُنْكَر تو عمر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا نہیں عمر من کر برائی سے روکنا ٹھیک ہے تو ایسا کام جس میں کسی کرنے کا کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو ایسا فیل وہ فیل عمر کہلاتا ہے اور ایسا فیل جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو وہ کونسا فیل کہلاتا ہے وہ فیل نہیں کہلاتا ہے نہیں سے ہی اس کے جو نام سے ہی آپ کا پتہ چل جائے گا کہ نہیں یعنی یہ کام نہیں کرنا توبہ جس کام سے رکا گیا ہو اس کو فیل نہیں کہتے ہیں فیل لازم وہ متعددی سے کہتے ہیں فیل لازم وہ فیل ہوتا ہے جو اپنے مفعول پر پورا آجاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں سوری وہ فیل جو اپنے فائل پر پورا آجاتا ہے اس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے امثال کے طور پر علی آیا تو اب یہ فیل لازم ہے تو اس سے ہمیں بات سمجھ میں آجاتی ہے فیل جو متعددی ہوتا ہے اس میں ہمیں بات سمجھنے کے لئے مفہول کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر علی نے بنائی تو اب ہمیں نہیں پتا علی نے کیا بنایا وہ جو بنایا ہے وہ مفہول ہے جب تک ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے تب تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا جب ہم مفہول ذکر کر دیں گے جیسے مثال کے طور پر علی نے تصویر بنائی اب ہم نے تصویر ذکر کر دیا تو مفہول ہمارے سامنے آگیا ہمیں بات سمجھ میں آگئی فیل مجھول فیل مجھول کسے کہتے ہیں ایسا فیل جس کا ہمیں فائل معلوم نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے کوئی آپ کا بعض خبروں میں نیوز پڑھتے ہیں کہ فلان آدمی قتل ہو گئے تو اب یا فلان جگہ چوری ہو گئی ہے اب جو چوری کرنے والا ہے وہ معلوم نہیں ہے یا جو قتل کرنے والا ہے وہ معلوم نہیں ہے وہ فائل ہے تو ایسا فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے فیل مجھول اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف ہمارے آج کا سبق کیا ہے کمپریہنشن پیراگراف نمبر فور ٹھیک ہے فور یہ زبان سے متعلق ہے یعنی کہ رینڈم لی ایک پیراگراف ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس میں سے پھر سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں چلے سب سے پہلے ہم پیراگراف پڑھ لیتے ہیں پیراگراف عبارت نمبر فور ہے تو شروع کرتے ہیں مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں ٹھیک ہے زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر رکھا ہے ٹھیک ہے اب کون سے دو خاندان ہیں وہ آگے آ رہے ہیں ان میں دو خاندان بہت مشہور ہیں ایک سامی ہے اور دوسرا آریائی ہے ٹھیک ہے اب سامی زبان سامی میں کون سی زبانیں شامل ہیں اور آریائی میں کون سی زبانیں اور علاقے شامل ہیں وہ آگے آ جائے گا سامی خاندان میں کیا ہے عربی اور عبرانی وغیرہ شامل ہیں عربی آپ جانتے ہیں عبرانی زبان بہت پرانی ہے اس کو انگلیس میں شاید ہیبریو کہتے ہیں تو یہ کافی پرانی زبان ہے دعود اور سلیمان آپ نے نام سنے ہوں گے یہ عبرانی زبان کے ہی لفظیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ہے اتنی پرانی ہے اس علیہ السلام بھی عبرانی زبان بولتے تھے اب آگے آریائی خاندان میں کون سے علاقے ہیں ان میں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان ہے اور ان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنانی اتالوی جرمنی فرانسی سی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے آریائی خاندان میں آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسط کی برابر نہیں کر سکتا اس کے برابر نہیں آ سکتا یہ اس کی ایک لمبی فیرست ہے جس میں شامل ہے زبانوں کی آریائی خاندان کی شوائیں پاکستان ہندوستان ایران انگلستان اور یورپ کے مختلف ممارک تک پھیلی ہوئی ہیں اب سوالہ اب ہم نے عبارت پڑھ لیا ہے عبارت کو آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے اگر آپ عبارت نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ سوال کیا ہیں کیونکہ یہ وہ عبارتیں ہیں جو ایک رینڈم لی آپ کو اٹھا کے دے دی جاتی ہیں اب آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور اس میں سے سوالوں کے جواب دینے اگر آپ عبارت کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھیں گے سمجھ کی نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ سے جو سوال ہیں کہ حل کرنا مشکل ہو جائیں گے پہلا سوال کیا ہے کہ زبانوں کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں ابھی ہم نے اوپر پڑھ لیا کون کون سے ہیں آریائی اور سامی ٹھیک ہے آسان سے ہے پس نمبر دو کہے عربی اور انگریزی زبانیں زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عربی اور انگریزی زبانیں یہ دیکھیں آپ عربی عربی زبان کس سے تعلق رکھتی ہے سامی خاندان سے ٹھیک ہے اور انگریزی زبان کس سے تعلق رکھتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہیں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ جو لائن ہے یہ ساری کس سے ہے یہ آریائی زبانوں سے ہے اور عربی اور عبرانی زبان جو ہے آسان سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کے بعد کوئش نمبر 3 پہ آجائیں آریائی خاندان ہاں تو پہشن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں آریائی خاندان کی جن زبانوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں ٹھیک ہے تو آریائی خاندان یہ بھی دوسری لائنیں ہم نے پڑھا یہ دیکھیں آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوزدان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی اطالوی یہ جرمن فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہی ہمیں سامنے آگیا اس کے بعد دنیا کے کون کون سے ممالک کیسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں دوبارہ ہم واپس اپنی پیراگراف کی طرف آتے ہیں تو ہمارا سوال تھا کہ دنیا کے کون سے ممالک کیسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں آریائی خاندان کی زبانیں کون کون سے ممالک میں بولی جاتی ہیں یہ آخری لائن میں آپ دیکھ لیں پاکستان، ہندوستان، ایران، اگلستان، زورو، یورپ یہاں اوپر بھی لکھا ہوا ہے یونانی، اطالوی، جرمنی یہ ملکوں کی زبانیں ہیں تو ملکوں کے نام کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں جیسے اطالوی ہے، جرمن یعنی جرمنی والی ہے، فرانس ہے، انگریزی، یورپ میں جن کے بولی جاتی ہے یورپ کے کئی ممالک میں بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جواب اگر آپ کو کوئی مشکل آرہی تو یہاں نیچے ان کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس قوائد انشاء کی کتاب موجود ہے تو اس میں ان کے جواب موجود ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں، ایک ویسن نمبر فور ہم نے پڑھا ہے نا کہ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایران، انگلستان اور یورپ کے تمام ممالک میں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ اب قویشن نمبر فائیو کیا ہے کہ ہمارا جو ہماری زبان ہے اردو اس کا خاندان کون سا ہے؟ یہ سامی سے ہے یا آریائی سے ہے؟ تو یہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو کا تعلق تعلق ہے آریائی خاندان کے ساتھ ٹھیک ہے آریائی خاندان کی زبانیں ہیں اردو زبان کا تعلق اسی کے ساتھ ہے اس کے بعد عیسیٰ کریمر میں آجائیں رموز اقاف پڑھنے ہم نے ٹھیک ہے؟ رموز اقاف کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیٹیل آپ کو بلکل یہ نیچے بل جائے گی اس کے نیچے ہم نے لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں رموز رمز کی جمعہ ہے جس کے لوگ بھی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا اور اقاف کی اس کی جمعہ ہے وقت کیا ہے؟ بطلب ہے ٹھہرنا اور رکنا تو رموز اقاف کا لوگ بھی معنی آگے سامنے آگیا تو چنانچہ رموز اقاف کے معنی ہوئے توقف یا ٹھہراؤ ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے اشارے جن سے توقف یا ٹھہراؤ کیا جاتے ہیں رموز اقاف سے مراد وہ علامتیں ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیدہ کریں ایسے علامتیں ہیں رموز اقاف جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیدہ کر دیتی ہیں سمجھا کی بات؟ ان مفید علامتوں کو بہت سے لوگ ضرورت کے مطابق استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہماری بول چال میں جب عام بول چال میں جب ہم کسی کو خط بھی لکھ دیتے ہیں نا عام روٹین میں تو لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے لیکن چونکہ جائری سے بات نا ہر چیز اپنے آداب نظموں ضبط کے ساتھ انہی میں رہے تو زیادہ اچھی لگتی ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو ہمیں اس طریقے کو فولو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہاں ان مفید علامتوں کو بہت سے لوگ ضرورت کے مطابق استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے حالانکہ کلام کی وضاحت معنویت اور صحیح خاندگی کے لیے ان کا استعمال بہت اہم ہے جس طرح تحریر میں اضافت کی زیر اور تشدید لگانا ضروری ہے اسی طرح رموز عقاف جن کو انگلیش میں پنکچویشن کہتے ہیں یہ علامت لگانا بھی لازمی ہے کیونکہ علامات وقف کی مدد سے جہاں پڑھنے والا عبارت کو بڑی روانی اور سہولت کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے اور عبارت کے مفہوم کو بخوبی سمجھ لیتا ہے وہیں لکھنے والا بھی سوچ سمجھ کر کلم چلاتا ہے تو ہر چند اردو میں رموز عقاف کے طور پر کافی علامتیں استعمال ہوتی ہیں تام طلبہ کی در جزیل یا عام طور پر استعمال ہونے والے جو علامات ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے تو نیچے یہ علامات دی گئی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ ہر علامت کے سامنے اس کی شکل بھی بتائی گئی ہے یہ کس طرح کی علامت ہے اس کا انگلیش میں نام بھی لکھا گیا ہے بعض اوقات ہمیں چیزوں کے نام اردو میں پتہ ہوتے ہیں بعض اوقات انگلیش میں پتہ ہوتے ہیں تو اس لئے انہوں نے آپ کی آسانی کے لئے دونوں نام لکھ دی ہیں سکتہ یا وقف خفیف خفیف تھوڑے چیز ہلکی سے چیز کو کہتے ہیں تو اس کا انگلیش میں آگے نہیں لکھا ہوا ہے کومہ تو یہ ساری چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ کون سی علامت ہے اور اس کا کیا نام ہے اس کی شکل کیسی ہے باقی ہم آج پہلے چار کی جو ہم تھوڑی سیٹیل پڑھیں گے کہ یہ کس کے لئے استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے کومہ جسے سکتہ بھی کہتے ہیں یا وقف خفیف بھی کہتے ہیں یہ علامت کب استعمال ہوتی ہے تو یہ علامت تحریر میں سب سے کم توقف کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں یہ لکھا ہوئے ہے یہ علامت سب سے کم توقف کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کے آگے آپ انہوں نے یہ علامت بھی ڈالی ہوئے یہ جو آگے کومہ ڈالا ہوگا ہے نا یہ چھوٹے سے وقفے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس سے مراد بڑا وقفہ نہیں ہوتا جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے وہاں پڑھنے والے کاری مطلب پڑھنے والا کاری کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر سے کے لئے ٹھہرنا ہے مثلا اب یہ جو نیچے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے نا جیسے کراچی، ہیدر آباد، کوئٹہ، ملتان تو ہم نے یہ لائن پڑھتے ہوئے ان شہروں کے ناموں میں تھوڑا تھوڑا ساٹھ وقف کرنا ہے ایسے وقف نہیں کرنا جیسے ہم ایک جملے اور دوسرے جملے کے درمیان وقف کرتے ہیں جیسے اب ہم ان کو ایسے پڑھیں گے کراچی، ہیدر آباد، کوئٹہ، ملتان، لاہور ایسے نہیں پڑھیں گے کراچی اب ہم نے وقف زیادہ کر دیا ہے ہیدر آباد، کوئٹہ، ایسے نہیں وقف کرنا ہم نے چھوٹے چھوٹا وقف دینا ہے ان کو تو نیچے والا جملہ بھی یہ ہے اب دوسری کیا ہے وقفہ ہے یا نصف وقف ہے جسے آپ انگلیش میں کیا کہتے ہیں سیمی کولن تو یہ علامت سکتہ سے زرہ زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے یہ علامت دو مقاصد کے تحت استعمال ہوتی ہے وہ کون سے دو مقاصد ہیں جب ایک طویل جملے میں چھوٹے چھوٹے جملے آئیں یا کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو مثلا مولانا حادی کی مسدس مولانا حالی کی مسدس یادگارِ غالب حیاتِ جعوید اب یہاں پہ ہم جو وقف دیں گے آگے اب سیمی کولن استعمال ہوئے تو ہم یہاں پہ کومہ سے تھوڑا سا زیادہ وقف دیں گے ڈپٹی نظیر احمد کی توبت النسو ٹھیک ہے مرات الوروس اور ابن الوقف پھر تھوڑا سا وقف دیں گے کومہ سے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو اسی طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد نمبر تھری پہ ہے رابطہ یا وقف لازم اس کو کولن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا یعنی کہ جو ہیں نا علامتیں مختلف ہیں تھوڑا تھوڑا فرقین میں اس علامت کا ٹھہراؤ وقفہ سے قدرے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے کومہ ہے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوگا اس کے بعد سیمی کولن ہے اس میں کومہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہوگا اس کے بعد کولن ہے کولن میں سیمی کولن سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ ہوگا ٹھیک ہے تو اس علامت کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے اور اس کا عام طور پر استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں جملے کے سابقا خیال یعنی پچھلے خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہیں یا مختصر مقولے یا ذرب المثل کو بیان کرنا ٹھیک ہے چونکہ تفصیل کی علامت عام استعمال میں جگہ نہیں پاس رکی اس لیے تفصیلیہ کی جگہ بھی رابطہ ہی کی علامت لکھتے ہیں مثلا کسی حکیم کا کول ہے آپ کاج مہا کاج اب یہ جو کولن ہے اسے رابطہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی کا کول اکل کرنا ہے یا کسی خیال کو واضح کرنا ہے آپ نے یا کسی خیال بیان کرنا ہے ٹھیک ہے یا کسی چیز کی تشریح کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے سوری ہم یہ کولن لکھیں گے ٹھیک ہے نا جیسے کسی حکیم کا کول ہے اب اس کے بعد پہلے ہم کولن لکھیں گے پھر بات کی وضاحت کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا اب یا آپ نے بات کی وضاحت کی ہے ٹھیک ہے نا یا کسی زرب المثل کو نکل کیا ہے یا کسی کا کول نکل کیا ہے ٹھیک ہے اب یا سی ہے زرب المثل سمجھ لیں آپ تو آگے کے نمبر فور پہ ہے ختمہ یا وقف مطلق فل سٹوپ جیسے کہتے ہیں اب یہ اسی ترتیب ہوئی ہے اس میں اب جو ٹھہرا ہوگا اس سے زیادہ ہوگا کولن سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو انگلیش میں آپ فل سٹوپ کہتے ہیں جب آپ کوئی بات لکھتے ہیں یا کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم فل سٹوپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ علامت جس انگلیش میں فل سٹوپ کہتے ہیں نکتے سے ذرا بڑی ہوتی ہے اور تحریر میں جملے کے خاتمے پر اس وقت لگا جاتی ہے جہاں ٹھہراو بھرپور ہوتا ہے مثلا جب طبیعت خراب ہو تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا اب یہ بات ختم ہوگی ہے تو جملے کے آخر میں ہم نے فل سٹوپ لگا دیئے اسی طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے مجھے حل بہت پسند ہیں تو یہ ساری کیا ہیں فل سٹوپ کی علامتیں ان کے آخر میں لگی ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو یہ قوائد انشاء ہے میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس کی پی ڈی اپ سوٹ فائل اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہارڈ فارم میں ہوگی تو اس کو آپ کھول کے پڑھیں اچھی طرح عبارت جو ہم نے آج پڑھی ہے اس کو بھی دیکھیں یہ حصہ گرامر کو بھی دیکھیں اگر بات سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کے ایک دو دفعہ دوبارہ سنیں ٹھیک ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کسی نہ سکول کھلنے کے بعد پوچھ لیں یا آپ ہوم بک بغیرہ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میسیج کر کے تو باقی اپنی شہد کا خاص کیا لکھیں اللہ حافظ